زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے لوگوں سے کم سے کم گفتگو کرنی چاہیے اگر کوئی ملاقاتی آتا ہے منٹ دو منٹ کی کوئی ضروری گفتگو ہے تو بات کرے خوشگپی کے لیے نہ بیٹھے لایانی باتوں کے لیے نہ بیٹھے کہے کہ بھائی ہم اتقاف میں ہیں خاص مقصد کے لیے ہیں آپ مجھے چھوڑیے نیکی پر ہمارا تعاون کیجئے اور نہیں تو کم سے کم آپ جائیے تاکہ ہم اپنے کام میں مشغول ہو جائیں مسجد کے جیسے میں تھوڑی سی گفتگو کی جب وہ چلنے لگی تو رات اندھیری تھی آپ نے کہا چلو میں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں اب پھر گھر سے چھوڑ کر کے واپس آگئے تو اس طریقے سے تھوڑی سی گفتگو کر سکتے لیکن زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے لایانی گفتگو سے پڑھیز کرنا چاہیے بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ تعلیم کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے اگر مولانا صاحب اعتقاف کر رہے ہیں تو عشاء کے بعد کے درس کے لیے نکل رہے ہیں اثر کے بعد کے درس کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں فجر کے بعد درس کے لیے نکل کے آ رہے ہیں لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہا علماء نے کہا نہیں آپ اپنی ذاتی مخصوص عبادت کے لیے اعتقاف میں بیٹھے ہیں لہذا درس چلے گا رمضان کے بعد چلے گا لیکن اگر عالم مسجد میں اعتقاف کرنے بیٹھا ہے تو وہ ادھر اعتقاف کرے اور اپنی نیجی عبادت کے اندر مشغول لہے الا یہ کہ اگر کوئی شخص دینی مسئلہ مسائل اگر تھوڑی سی گفتگو تھوڑے سے وقت کے لیے اگر اس سے کچھ دینی اہم مسئلے پوچھ رہا ہے تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن باقائدہ مجلس لگا کہ گھنٹا ڈیڈر گھنٹا دو دو گھنٹا اس کا درس ہوتا ہے تو اگر ایسا ہی کرنا ہے تو اعتقاف مت کرو لیکن اگر وہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے سب سے کچھٹ گئے ہیں تو پھر کچھٹ کر کے آپ کو اعتقافی کرنا ہے